اپنے پیاروں اور جگر گوشوں کے بچھڑنے کے باوجود ان لوگوں کا عزم اور حوصلہ بلند ہے بچے اپنی تعلیم ذوق شوق سے جاری رکھے ہوئے ہیں مشکل حالات شدید موسم اور وسائل کی ادم دستیابی کے باوجود ریڈ کے سکولوں میں تعلیم و تربیت کا عمل جاری ہے اس سلزلے میں جو آفت آئی ہے جس میں ہمارا سکول بہت زیادہ نقصال ہوا ہے اس میں گرہ ہے اس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری کلاسز دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں ہمارا سکول پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے بچے پھر سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور میری ٹانگ اس سلزلے میں ٹوٹ گئی تھی تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ساتھ تک ہوں کہ میں اپنی کلاس میں آکے بچوں کو پھر سے پڑھانا شروع ہو گئی ہوں اور اس عظم کے ساتھ ہم بچوں کو آگے پڑھا رہے ہیں کہ میں نے اپنی آئینہ اس نسل کو پروان چڑھانا ہے تباہی کے بعد ریسکیو اور ریلیف اور پھر بحالی کے مختلف مراحل ان تمام مشکل اور صبر آزمہ حالات میں بھی ریڈ اسی طرح کامیاب ہوئی جس طرح 1994 میں تیس بچوں کی ایک کلاس اور صرف ایک استاد سے آغاز کرنے والی اورگنائزیشن 11 سال میں ملک کی سب سے بڑی تعلیمی اورگنائزیشن بن کر ہوئی لیکن اس پار حالات زیادہ مشکل اور چیلنج زیادہ بڑا ہے فارمڈیشن کے اکثر سکول کرائے کی امارتوں میں تھے اب زلزلے سے متاثرہ علاقے میں کرائے کی امارتوں کی دستیابی ہی ممکن نہیں ریڈ فارمڈیشن متاثرہ علاقوں میں اپنی سکولوں کی امارتیں زلزلے سے محفوظ اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے تعمیر کر رہی ہے یہ ٹیکنالوجی ایرہ سے منظور شدہ مارل کے مطابق ہے ایک مربع فٹ جگہ کی تعمیر کا خرچ 900 روپے ہے ایک کمرے کا کل رقبہ ماہ دیگر ضروریات 500 مربع فٹ ہے اس کی لاغت 4 لاکھ 50 ہزار روپے ہے 11 کمرے پر مشتمل سکول کا کل رقبہ 5500 مربع فٹ ہے اور اس کی کل لاغت 49 لاکھ 50 ہزار روپے ہے سکول میں ایک بچے کے لیے درکار جگہ کی تعمیر 20 ہزار روپے میں کی جا سکتی ہے ریڈ نے دور دراز دی ہاتھ کے بچوں کو بھی شہر کے بچوں کی طرح جدید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 11 سال میں تنکا تنکا جمع کر کے جو امارتیں فرنیچر کمپیوٹرز اور سائنس لیبارٹریز مہیا کی تھی وہ سب پل بھر میں تباہ ہو گئے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریڈ کے ان سکولوں سے تقریباً 30 ہزار بچوں کا مستقبل وابستہ ہے امارتوں کی تعمیر سہولتوں کی فراہمی متاثرہ بچوں کی تعلیمی بہالی یہ چیلنج مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں حالیہ جو زلزلہ آیا آٹھ اکتوبر کو اس میں جو تباہی ہوئی اس میں یہ ادارہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا اور بدقسمتی سے بچے بھی کچھ فوت ہو گئے شہید ہو گئے لیکن اس ادارے ریڈ کے منتظمین نے ہمت نہیں آرہی حوصلہ نہیں آرہا میری پاکستان کے اہل خیر سے اصحاب مال سے یہ اپیل ہے کہ اس ادارے کو فوقیت دیں ترجید دیں اس کی مالی امداد کریں خواتین و حضرات آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ ایک سیاہ دن ہماری تاریخ کا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس قوم یعنی پاکستانی قوم نے عیسار اور قربانی کی جو تاریخ رقم کی ہے انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں کی تھی لیکن اب میرے پاس آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ ہے وقتیت چہتی کا اور ایک راستہ ہے ہمیشہ کی ہمدردی اپنایت کا اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی میری طرح دوسرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ہمیشہ کی ہمدردی اپنایت کا راستہ اور یقینی طور پر آپ کی طرح بہت سے لوگ اس راستے پر چلنے کے لئے تیار ہیں تو پھر کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت پہلا قدم اٹھانا ہے ریڈ فارمڈیشن کے کسی بھی سکول کسی بھی کلاس یا کسی بھی ایک دالے بیلم کے لئے آپ کچھ بھی چھوٹا سا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے قدم سے قدم ملائے سوچنا سوچنا کہ یہی وقت ہے میں لوگ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بچوں سے پیار کرتے ہیں بچوں سے امدردی کرتے ہیں جو جن کے دلوں میں زلزلے کے ڈر سے خوف پیدا ہوئے وہ آگیا ہیں اور ہم ایسی طرح کا سکول بنا کرنے جیسا پہلا تھا ہم سکول میں دوبارہ واپس رہے ہیں اور دوبارہ اپنی پڑائی شروع کریں موسیقا موسیقی